دانش تیمور کا مچ اویٹڈ ڈراما جان اسار کو جیو انٹرٹینمنٹ کے اوپر ریلیس کر دیا گیا ہے اور ایز یوجل مجھے جیو کے اس ڈرامے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن یہ ڈراما ان ایکسپیکٹیشن کے اوپر بھی پورا نہیں اتر پایا میرے ساب سے اب جیو کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ پرانا کانٹنٹ نیا کر کے بیشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈرامے کی دو میڈا اپریسوٹ ریلیس کی گئی ہیں ایک ساتھی اور دونوں اپریسوٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نیا ٹائپ کا کانٹنٹ نہیں لگے گا مطلب کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ٹائن ویسٹ کے برابر ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اسی ٹائپ کا کانٹنٹ کیسی تیری خودگرزی دیوانگی اور پھر تیری بین کی تو بہت زیادہ کاپی لگ رہی ہے جس طریقے سے وحاج کے کریکٹر کو تیری بین کے اندر انٹریڈیوز کروایا گیا تھا ٹھیک اسی طریقے سے دانیس تیمور کے کریکٹر کو اس ڈرامے کے اندر انٹریڈیوز کروایا گیا میرے خساب سے اب جیو کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آڈینس کے ٹائنگ کی ورٹ کو سمجھنا چاہیے جس طریقے سے گرین انٹریمنٹ سمجھ رہا ہے بھائی سب ایک دم ڈیفرنٹ لیول کا کانٹنٹ مارکٹ میں پھے کے چلے جا رہا ہے چاہے وہ اکھاڑا ہو اور ابھی تو جو جنٹلمنٹ جو کام کرنے والا ہے نا پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کے اندر وہ تبھائی ہونے والا ہے اور میں نے جب گرین انٹریمنٹ جب لانچ ہو تھا نا میں نے یہ بات کر دی تھی کہ بھائی سب گرین انٹریمنٹ جینا ایروائی ہم اور جیو کی جینا وہ ناک میں دم کرنے والا ہے اور ان کو بتانے والا ہے کہ بھائی سب ایک زبردست کانٹنٹ کہتے کسے ہیں یہ نہیں کہ آپ چار سال پہلے جو ڈرامے کو آپ نے ریلیس کیا ہے تھا اب اسی سٹوری کو رینیو کر کے کریکٹرز کو کچھ جو بھی ایکٹرز بکر ہیں ان کو ایک نیا لک دے کے آپ اسی سٹوری کو دوبارہ دوبارہ سے دکھائے چلیا ہوگے اب ایسا نہیں چلے گا بھائی جان پاکستانی آرڈینس کے ساتھ کیونکہ گرین انٹریمنٹ جینا وہ آنکھیں دکھانے لگا ہے اور دانش تیمور کا یہ ڈراما مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے دانش تیمور کے ڈرامے چل پاتے ہیں اس طریقے سے چل پائے گا کیونکہ اس کا کمپیٹیشن بہت تکڑا ہے اور دو اولو کہ ابھی دو اپریسوٹ ریلیس کی گئی ہیں اور اتوار کوئی مطلب آج اتوار ہے تو اس کی ایک اور اپریسوٹ ریلیس کی جائے گی جو کہ سیدھا سیدھا جنٹلمنٹ ڈرامے کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے اور میرے حساب سے اگر یہ ٹکر لے رہے ہیں تو ان کا اپنا نقصان ہے خیر پھر بھی تھوڑی بہت جو ویورشپ آئے گی وہ دانش تیمور کی وجہ سے آئے گی کیونکہ دانش تیمور کی فین فالنگ بہت تگری ہے باقی ہپا بخاری no doubt she is good she is very good in acting skills اور انہوں نے اپنی جو ایکٹنگ وغیرہ دکھائیے ڈرامے کی شروع کی دو اپریسوٹ میں وہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں دانش تیمور کے کریکٹر سے یار میں کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ جس طریقے سے یہ بھرم بازی والے کریکٹر کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار ایک کریکٹر کر کر کے بندہ تھکا نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو ریسنٹ چاپ مارچ ڈراموں سے دیکھو تو آپ ان کو ایک ہی ٹائپ کے کریکٹر کرتے ہوئے جہنے کے نظر آ رہے ہیں باقی سپورٹنگ کریکٹر اس ڈرامے کی بہت اچھی ہے جو کہ ایک جو کریکٹر ہیں جندو کے اندر جو تھے میں ان کا نام میرے کو یاد نہیں ہے لیکن وہ ان کے ساتھ جو ان کی رائیویلری بن رہی ہوئی ہے وہ کافی اچھی لگے گی سکین کے اوپر اور پھر ہبا بخاری کے جو فادر کا کریکٹر کر رہے ہیں جن کا ڈرامے کے اندر نام اصلہ میں ریل میں ان کا نام ساجد ہے انہوں کا کریکٹر مجھے کو بہت زیادہ اچھا لگا اچھی چیز یہ ہے کہ ڈرامے کی سپورٹنگ کارس بہت اچھی ہے ڈرامے کی مین کارس بھی بہت اچھی ہے ہبا بخاری اور دانست ہیں لیکن جو چیز اچھی نہیں ہے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ بیس کرتا ہے ڈراما وہ ہے ڈرامے کی سٹوری جس کے اندر مجھے کوئی دمخم نہیں لگ رہا اور آپ میری اس بات سے اگری کرو گے جب آپ ڈرامے میں آگے جاؤ گے تو کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری میں آپ کو کیسی تیری خود کرزی دیوانگی تیری بین جیسے بلکل ٹائپ کا ایسا کانٹینٹ ڈیکھنے کو ملنے والا ہے خیب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈراما تھوڑا ساتھ تھوڑا نہیں بہت زیادہ تیری بین کی کوپی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جب ڈرامے کا ٹریز ہے ریلیز ہوا تھا تب بھی میں نے یہ بات جہاں وہ ایکس پر میں نے یہ بات اپنے فینس کے ساتھ شیئر کری تھی اور اب بھی میں یہ بات ڈرامی کی دو اپریسوٹ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈراما تیری بین کی کوپی ٹو کوپی نہیں سٹوری وائس کوپی نہیں لیکن جس طریقے سے واج علی کے کریکٹر کو انٹروڈیوز کیا رہا ہے گیا جو سیمنیٹو گرافی رکھی گئی اور جیو کی سب سے بڑی گلتی جو ہے وہ ایک تو سائٹی نہیں بدلتی گئے ایک ہی گھر کے اندھا پچاس ڈرامے شوٹ کر دیتے ہیں تو اب جیو کو جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا اس چیز کے اوپرے والنا اب جیو بہت زیادہ پیچھے رہ جائے گا اس وقت جیو ہے وہ جیو کے ڈرامے سب سے زیادہ سوپر ریٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس جگہ پہ گرین انٹرٹیمنٹ کھڑا ہونے والا ہے